ہلو بیوٹیفل فرنڈز ویلکم تو مائی چینل ایکشن ری ایکشن میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست فرق موغل ستیل یو ڈیڈ نوٹ سبسکرائب مائی چینل دن ڈو نوٹ فارگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے اور اس ٹیزر کے حوالے سے اور فلم کا نیم ہے پرواز ہے جنون آپ لوگوں نے میرے ساتھ دیکھا مووی کا ٹیزر یہ پاکستانی وار فلم ہے اور جو کہ یہ فلم ٹریبیوٹ دیتی ہے پاکستان ائر فوس کو اور اس فلم کا جو شیڈول ہے جو کہ ریلیس ہوگی یہ اید الفطر پر ہوگی اور اس سال اید الفطر پر ایک نہیں دو نہیں چار پانچ فلمیں ریلیس ہو رہی ہیں یعنی کہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا رمضان کے بعد اید پیجو آپ کو فلم دیکھنے کو ملیں گی کافی سارے آپ لوگ کے پاس اپشن ہوں گے کہ آپ کون کون سی دیکھیں اور کون سی نہیں دیکھیں اور بڑا مزہ آنے والا ہے یہ کہہ سکنے کہ آپ کو کافی سارے گفت مل رہے ہیں رمضان کے بعد جو اید آئے گی اس پر تو کافی سارے اپشن ہوں گے آپ لوگ کے پاس اور کافی سالوں کے بعد اس طرح کا ہو رہا ہے کہ کافی ساری سوپورٹ اس قسم کی فلم ریلیس ہو رہی ہیں جو کہ منجیوے کلاکاروں کی ہیں جو کہ بڑی ہی کم مال ہی لگ رہی ہیں اور اچھا ہم بات کرتے ہیں اس فلم کے حوالے سے اور اس فلم کو ڈیریکٹ کیا ہے حسیب حسن نے بڑیوز کیا ہے مومینہ دررانی نے در رید نے اور اس فلم کو لکھا ہے فرت استعاق نے اور ہم بات کرتے ہیں اس فلم کی کاسٹ کے حوالے سے تو اس فلم کی کاسٹ ہے کافی لمبی چوڑی کاسٹ ہے اس فلم میں آپ کو کافی دمدار اور جاندار قسم کے پرفارم کرنے والے ایکٹر اور ایکٹریس ملیں گے جو کہ دیکھ کے آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے فل آن انٹرٹینمنٹ آپ کو فرام ہوگا اتنے زیادہ دمدار اور چاندار قسم کے اس میں جو کاسٹ میں لوگ شامل ہیں کہ ان کی مثال نہیں ملتی اور ہم بات کرتے ہیں اسی کے جو پاکی جو کاسٹ ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا حمزہ علی عباسی اس کے اندر موجود ہیں اور آہد رضا ہے شہز خان ہے کبرا خان ہے ہنینا عامر ہے علمدار خان ہے شقفات علی ہے مائرینہ خان ہے ہنہ خواجہ بیات ہیں شمون عباسی ہیں رچھ ہیلوکیجی ہیں ادنان چافر ہیں راشد ناس ہیں فرحان علی آغا ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگی ہوگا کتنے سارے جو اس کلم میں کاسٹ میں موجود ہیں تو بڑا ہی مزہ آنے والا ہے ان سب کی ایکٹنگ بہت زیادہ ہے دمدار اور جامدار ہوگی جو کہ آپ کو دیکھ کے بہت سادہ مزہ آئے گا فول آن انٹینمنٹ سے بھرپور یہ فلم ہوگی اور جب اتنی زبردست قسم کی کاسٹ ہو اتنے اچھے لوگ ہوں جو کہ اعداکاری اتنی کم مالکی کرتے ہوں تو فلم میں تو چار چاند لگھی جانے اور سلم کی سینمروگرافی دی ہے کاکار ٹانگ نے اور پروڈیکشن کمپنی ہے مومینہ اینڈ دوریت فلمز اور ڈسٹیبیوٹیڈ بائی ہم فلمز اور اب جیسے کہ ہم اس ٹیزر کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ آپ سے تو بہت اچھے طور پر پریزنٹ کیا گیا ہے جو کہ کافی زیادہ دلچرزی پیدا کر رہا ہے کہ اس فلم کو دیکھنا چاہیے اور اس فلم کی جو کاسٹ میں جو ٹیزر کے اندر دکھائے گئے ہیں وہ حمزہ آلی ابباسی ان کے بارے میں کیا ہی کہیں جتنا بھی کچھ کہیں کم ہی ہیں بہت ہی کم مال کے وہ آرٹسٹ ہیں اور بہت منجے میں کلاکار ہیں وہ ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہیں ان کی جو ایکٹسٹ ہیں اور بہت ایکٹنگ ہوتی ہے اتنی جاندار اور دمدار ہوتی ہے کہ وہ کریکٹر میں خوش جاتے ہیں اور اتنی کم مال کی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ان کی مثال نہیں ملتی ان کے کچھ درامے جو انہوں نے اتنے ریکارڈ قائم کی ہیں جیسے کہ جن میں سے پیارے افزل ہے اور ایک اور درامہ بھی تھا ان کا جو کہ بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا وہ تھا من ماہل اس کے علاوہ کافی ساری فلموں میں بھی آ چکے ہیں اس کے علاوہ یہ ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے بہت س سادہ تیلنٹیٹ اور قابل اس فلم کی کاسٹ ہے اور آورال جتنی تاریف کی جائے کم ہے لفظوں میں نہیں ملتی ان کی تاریف اور اس کی فلم کی جو کاسٹ اور جو باقی سارا کچھ سیٹ اپ ہے بہت زیادہ کم مال کا لگ رہا ہے سکرین پلے سینمروٹوگرافی آورال سب کچھ اتنا سادہ پرفیکٹ ہے اور جب کاسٹ جتنی سبردست ہوتی ہے تیلنٹیٹ کاسٹ ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ سوز سمجھ کے اور دیکھ بھال کر اس طرح کی فلم سائنس کرتی ہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہوگیا ہوگا کہ فلم ہونے والی ہے بہت ہی زبردست قسم کی اتنی ساری کاسٹ ہے اور اتنی زبردست فلم ہے اور اس طرح کی فلم پاکستان میں شاید ہی پہلے کبھی بنی ہوں یا اب بن رہی ہیں تو بہت ہی کمال کیوں اور اس ساری پر بہت زیادہ آپ کو فلمیں دیکھنے کو ملیں گی اور آپ کے پاس کافی سارے آپشن ہوں گے کہ آپ کونسی دیکھیں کونسی نہ دیکھیں یا پھر آپ سہا ساری بھی دیکھ سکتے ہیں ایک کر کے تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور بہت اور ٹکر کا مقابلہ ہوگا کافی ساری فلم جو ہیں آپس میں ٹکر آئیں گی اور بہت زیادہ مزہ آئے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ کس کی ایکٹم کیسی تھی دمدار تھی جاندار تھی اور کیسی تھی فلم کی کہانی اور سب کچھ تو بہت ہی انٹرسٹنگ اور بڑا مزہ آنے والا ہے اور آور آور لب بختصر ہم بات کرتے ہیں اسی کے حوالے سے اور بات کو بس اینڈ کرتے ہیں کہ جو ہے ٹیزر اچھا تھا اور جب ریلیز ہوگا تو وہ بھی مالکہ ہی ہوگا اور فلم کے تو کیا ہی کہنے ہیں اور آور آل سب کچھ اس ٹیزر کے اندر بہت زیادہ پرپیکٹ تھا تو جی فرینڈز آپ لوگوں نے میرے ساتھ دیکھا اس مووی کا ٹیزر اور سمیر ریاکشن اس کے بعد میں نے دیا آپ کو شورٹ ریویو اس فلم اور اس ٹیزر کے حوالے سے اب آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہیں اس بارے میں ہم آپ کی قیمتی رائے کے شدت سے منتظر ہیں اور اب آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیں کمیٹ کرنا مد بھولیں شیئر کرنا مد بھولیں see you in next video thanks for watching